دوستو اگر ہم بات کریں دنے کے سب سے طاقتور دیس کے بارے میں تو یہ امریکہ کا نام تو جرور آئے گا کیونکہ یہ دیس اپنی ارتھ ویہاستہ اور سرکچہ پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے اور کوئی بھی دیس صرف پیاسوں سے طاقتور نہیں بن جاتا اس کے پاس سرکچہ کے لیے ہاتھیار کتنے آدھونک ہیں یہ معنی رکھتا ہے تاکہ کبھی اگر وار ہو جائے تو ان ہتھیاروں کے وجہ سے وہ وار جیت سکے جس ہتھیار میں ایک فائٹر جیٹ بھی سامیل ہے اور اس پوری دنیا میں الگ الگ دیسوں کے پاس الگ الگ فائٹر جیٹ موجود ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس کے وارے میں نمبر ون پر آتا ہے لاکھیٹ مارٹین ایف تھرٹی فائٹ لائٹننگ ٹو یہ دنیا کا سب سے طاقتور فیتھ جینریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے اور یہ سنگل سیٹ سنگل انجن اور ہر موسم میں اڑنے والا شٹیلت ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اور اس فائٹر جیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ ہمیسے اپٹیٹڈ میزائل یوز کر سکتے ہیں فائٹ کے لیے اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے لاکھیٹ مارٹین ایف تھرٹی ٹو ریپٹر جس کو لاکھیٹ مارٹین اور بوئنگ کمپنی نے مل کر بنایا ہے اور یہ ایک سنگل سیٹر دوین انجن آل ویدر سٹیل تیر کرافٹ ہے جس کو امریکہ نے اب تک 1951 یونٹ بنایا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ امریکہ نے کسی بھی اور دیس کو اس کو نہیں بیچا ہے اور اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے یورو فائٹر ٹائفون جو ایک نیو جینریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جس میں 27 ایم ایم کی گن لگی ہے جو ایر تو ایر، ایر تو گراؤنڈ، اینٹی سیپ اور پریسیجن گائیڈل میسائلوں سے لیس ہے اور اس فائٹر جیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے ہمیسا اپ ڈیٹ کر کے نیا بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے سکھویو ایس یو 35 یہ 5th جینریشن کا نمبر 1 فائٹر جیٹ ہے جس کو آل ویدر ملٹی پرپس ایر سیکیورٹی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ہوا میں لمبی چھوٹی دوری پر مار کر سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ جمین پر سٹیگ نسانہ لگانے کے لیے بم روکیٹ اور دوسرے ہاتھیاروں سے لیس ہے اور اس ایرکرافٹ میں 14 ہارڈ پوائنٹ لگے ہیں جو 8 ٹن کا ہاتھیار کیاری کر سکتے ہیں اور لاشٹ نمبر 5 پر آتا ہے دس سال ٹرافیل جو فائٹر چیٹ ہمارے دیس بھارت میں 36 یونٹ موجود ہے جو 1912 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے اوڑ سکتا ہے اور یہ 3700 کلومیٹر تک اوڑ سکتا ہے اور یہ بھی ایک آل ویدر ایرکرافٹ ہے جس میں ٹوینڈ انچن لگی ہے اور یہ ایک ملٹی رول ایرکرافٹ ہے ویسے آپ کو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ کر کے جورو بتائیں اور ویڈیو چھل لگی ہو تو لائک کر دیں